جن سے حضرت مسیح مزید علیہ السلام کا غیرت کا خون کھولتا تھا مگر وہی بے بسی اور بے اختیاری کا عالم کہ ایک طرف نبیوں کا سردار ہمارا سب سے محبوب آقا اور دوسری طرف بھی ایک نبی اللہ ہے آپ کیا کریں مگر یہ پڑتے تھے تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوتا ہوگا کہتے ہیں اہل اسلام کا رسول آگے وہ ایک حوالہ دیا جس کی میں نے یہاں بات کی تھی لونڈی کے متعلق اور وہ بیویوں کو جو تفاصیر میں جگہ پا گئی ہیں باتیں ان کا ذکر نے ہی گندے لفظوں میں کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ محمد یقیناً جب کسی طور سے اپنی رسالت کو ثابت نہ کر سکا تو اس باطل خبر کو مشہور کیا کیا ایسے افتراء امانداری کے لائق ہیں پھر کہتے ہیں ہم بھی محمد کو وہی دولت مند مذکور کہہ سکتے ہیں دولت مند مذکور پتا کیا مراد ہے جو ابراہیم کے نسل سے تھا بہت شان و شاکرت کی زندگی کے بعد مر کر دوزخی ہوا یہ لوقہ میں لکھا ہوا ہے اس کا ذکر کر کے خبیص یہ کہتے تھے اور کھلوں کھلا اعلان کر رہے تھے اندرستان میں کہ زیادہ سے زیادہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ سکتے ہیں یہ دعفع البہتان مصنفہ پادری رینکلن مطبوعہ مشن پریس الہباد اٹھارہ سو پینٹالیس یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ مسئلہ السلام نے دی ہے محمدیوں کا بھی دستور ہے کہ اکثر اپنے مذہب کے ثبوت میں بے ایمانی سے کوشش کرتے ہیں دیر خیر معمولی باتیں آگے سنیں ذرا پھر صحابہ کبار کو نام لے لے کر اور بالعموم یہ ان لقبوں سے اس کتاب میں یاد کیا گیا ہے قاتل ظالم زنکار دغباز چور بدکاروں کی جماعت جس سے دل کی پاکیزگی سے کچھ تعلق نہیں تھا یہ کتابیں شائع ہو رہی تھیں اس وقت مسلمان عوام کی اور علماء کی غیرت کہاں تھی اب جو بھڑکاتے پھرتے ہیں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے احمدی اور ناپاک دل والا محمد کی تعریف کر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غیرتیں کہاں مار گئیں تھیں اس وقت جب یہ خبیص باتیں سنتے تھے تم کب فساد ہوئے ہیں عیسائیوں کے خلاف زمانے میں کب تم اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت اور ہم پر الزام لگاتے ہو کہ جہاد کے منکر جہاد کون کر رہا تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام جہاد کر رہے تھے اور تم بیٹھے تماشے دیکھ رہے تھے کوئی غیرت نہیں تھی تم پھر کہتے ہیں اس نے ضرور انجیل پڑھ کر ضرور اس لیے ضرور پڑھا پڑھا کا مطلب ہے یہ ضروری ہو گیا کہ انجیل مقدس کو منسوخ کرے کیونکہ اس میں فائل ایسے کام کا دوزخی ہے حضرت محمد علیہ السلام کے مطلق یہ خباست کی ہے کہ یہ آپ کا کام تھا ایک بکواس کر کے کہتا ہے منسوخ تو کرنی تھی انجیل کیونکہ انجیل میں اس ایسے کام کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے اور انجیل کا جو حال ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو ان کی کتاب مقدس کا وہاں کیا کیا انبیاء کے مطلق گند اچھا لے گئے ہیں کچھ تاجب نہیں کہ اس رسول نے انجیل مقدس کو منسوخ کیا ہو کیونکہ تمام بندہ دنیا تمام بندہ دنیا جو کہ شہوت پرست ہیں ایسا ہی کرتے ہیں استغوار اِنَا لِلَّهِ یہ تو میں سناؤں ہوں تو باقی تو مولیوں کا مجھ پہتے ہیں احمدیوں کا تو دل خون ہو ہو کہ اچھ لے گا دلوں سے فوارے چھوٹیں گے کیا ہو رہا ہے یہ ساری عبارتیں پڑیں کیونکہ راتوں کے نید حرام ہو جائے وہ درود بھیجتے بھیجتے اپنے دل کو ٹھنڈ ڈالنے کی کوشش کریں کہ کچھ کر نہیں سکتے بے اختیاری کا عالم ہے مسیح الدجال لکھ کر مصنفہ رام چندر عیسائی نے اٹھارہ سو تہتر میں کتاب شائع کی ہے مسیح الدجال اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے اس خبیص نے بلعال بلعال بائبل کے محاورے کے مطابق ایک بد اور خبیص اور شریر روح ہے کہتا ہے ہمارے پاک مسیح سے اس بلعال کو کیا نسبت ہے یہ تھی وہ زبان جو اس سمانے میں پادری استعمال کر رہے تھے اور وہاں غیرت نہیں آئی محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی غیرت میں نہیں کوئی دل پر خون ہوا اور جب جوابی حملہ مسیح پر کیا گیا ہے اور ان کے الفاظ میں کیا گیا ہے تو ایسی غیرت آتی ہے کہ معاف کرنے میں نہیں آتے عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ایسے ظلموں کو قتل کرو ان کے ماننے والوں کو بھی ہلاک کر دو جنہوں نے ہمارے پاک مسیح کے متعلق ایسی باتیں کیا پاک محمد کہاں گیا ہے کیوں رشتے نہیں پہلے کاٹ لیے پہلے مسیح کو نہیں بن جاتے بے غیرت ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں کوئی حیائی نہیں ہے اور سب آرام سیکھوں کے بادشاہ تھے نا مالک تھے بادشاہ کے سامنے کون بولے وہ بولا جس کو تم عیسائیوں کا خود ساختہ پودا کہتے ہیں خود کاشتہ پودا کہتے ہیں یہ حال ہے جو لوگوں کو پتہ لگنا یہ کچھا چھٹا اہلے پاکستان کو کہ کن کے ساتھ ہیں اور کن کے دشمن ہوئے ہیں اور وہ بڑے بڑے خبیش سامنے ہیں کہتے ہیں نفثانی شاہوت تو ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن نعوذ باللہ میں جائے محمد میں بیش ترکی وہ ان جذبات سے ہمیشہ مغلوب رہا متبنہ بیٹے کی جورو سے نکاح کرنے کے لیے شرعہ کا موقع اور موجب اور آگے پھر وہی روایت جو بکواس ہے وہ بیان کی ہوئی ہے آگے انظرونہ بائبل ڈپٹی عبداللہ آتم اس کی کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس مناظرے میں مسیم علیہ السلام کس طرح ضبط کے ساتھ اپنی زبان کو روکتے تھے کیونکہ ایسے بدبخت انسان سے مقابلہ تھا اس کو پھر یہی کہا کہ میری دعائی ہے جو تمہیں تم سے بدلہ لے کہ تم بڑے بدبخت اور بدنصیب انسان ہو اگر تم اس بکواس سے باز نہیں آوگے تو خدا کی شوری تم پر چلے گی اور پندرہ دن کی اندر اندر تم حاویہ میں گرائے جاؤگے پندرہ مہینے کے اندر یہ جب مناظرہ ہوا اس سے اور آپ نے یہ پشگوئی فرمائی تو وہ چھپتا پھرتا تھا شہر سے شہر تبدیل کرتا پھرتا تھا اور زبان باہر نکالتا تھا کہ خبردار ہے جو اس زبان کتیا زبان سے کچھ لفظ محمد رسول اللہ کی شان کے خلاف نکلے اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر توبہ نہ کی اور بزبانی سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں خدا کا عذاب پندرہ دن کے اندر ضرور پکڑے جاؤ اور تم ذلت میں گرائے جاؤ گے حاویہ موت کو بھی کہتے ہیں اور ذلت کے گڑے کو بھی کہتے ہیں پندرہ مہینے اس طرح اس نے گزارے ہیں کہ راتوں کی نیند حرام راتوں کو اٹھ کر کہتا تھا مجھے سامپ بچھو نظر آ رہے ہیں مجھ پر حملے ہو رہے ہیں اس عذاب میں کٹ گئے اور وہ بچ گیا کیونکہ اس نے پھر اس عرصے میں کوئی بکواس نہیں کی اور جب وہ وقت گزر گیا تو سارے عیسائی بول اٹھے کہ دیکھو جی ہار گیا جھوٹی پیشگوئی کی اور تمام عثمانے کے نہیں تو بڑے بڑے علماء ضرور عیسائیوں کے ہم نواہ ہو گئے اور حضرت مسیح عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے خلال پھر ایسی بدزمانیاں کی ہیں وہ لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ لشکر اسلام ہے جو پیچھ سے چھرے گھونپرا تھا اور شادیانے بچا رہا تھا عیسائیوں کی فتح کے کوئی حال تو اپنا دیکھیں کبھی آئینہ تو دیکھیں کہ تم ہو کون یہ مقابلہ تھا سارا جہاں سختی کیے مسیح عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں سختی کی ہے اس وقت حضرت مسیح عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر اگر یہ بات ہے اب سن لو یا تو تم کھل عام اعلان کرو کہ جھوٹ ہے جو میں نے کہا ہے تم پر کوئی خوف تاری نہیں ہوا تم نے پندرہ مہینے عذاب میں نہیں گزارے اور تم نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کی اس عرصے میں اگر یہ جھوٹ ہے تو قسم کھا جاؤ کہ یہ جھوٹ ہے اور پھر ناممکن ہے کہ تم ایک سال کے اندر اندر اس عذاب میں نہ پکڑے جاؤ جو مرضی پھر کرلو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی پھر بھی اس نے قسم نہ کھائی قسم نہ کھائی جواب نہ دیا کہا قسم کھانا حرام ہے ہمارے ہاں اور جب اس سر سے اس میں کچھ بدد گزر گئی اور لوگوں اپنے بدزمانی سے باز نہیں آئے اور عیسائیوں نے بھی بغلے بجانی بند نہ کی تو تب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت بسم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد ایک سال کے اندر اب یہ شخص ضرور ختم ہو جائے گا